ابھی لیاگے کا جھٹکا یہ دیکھئے یہ دیکھیں ہوتا کیونکہ یہ دیکھئے ابھی اوپر چڑھیں گے یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ بارش میں بھی مردو لوگ ایسے سے کام کرتے ہیں یہ دیکھیں تو بھائی کرنٹ کوئی اپنا رشتہ دار نہیں ہے کرنٹ کوئی ہمارا چاچا نہیں ہے ماما نہیں ہے تم اتنی بارش میں کرنٹ کے پاس جاؤ گے تو بڑی دکت آ سکتی ہے بڑی مشکل ہو سکتی ہے یہ دیکھئے یہ کیا کر رہے ہیں یار اوپ 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 لیکن کیا کریں بھائی مجدور آدمی جب غریب آدمی ہوتا ہے تو اس کو کرنا پڑتا ہے یار پیسہ آئے نا کچھ بھی کام کرا رہیتا ہے یہ دیکھئے میسوی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ بارش میں بھی مجدور لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں یہ دیکھئے آپ لوگ اتنی کٹین زندگی گزارنا پڑتا ہے بھائی یہ دیکھو ابھی بارش کا موسم کتنا ہے لیکن احتیاط کریں ایسے وارش کے موسم میں کرنٹ سے نہ کھیلیں کیونکہ کرنٹ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے یہ دیکھئے ادھر کرنٹ نکل گیا تو پھر سے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا بھائی پھر سے کرنٹ نکل گیا تو جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں ادھر بھی جو ہے نا کرنٹ کی بہت دکت ہے یہ دیکھئے بورڈ میں سے بہر حل رہا ہے تو جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھئے اس میں بڑی مشکل ہو رہی ہے بھائی یہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بورڈ بھی بلکل خراب ہے اور بڑے چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آدمی بھی پورا بھیگا ہوا ہے لیکن پھر بھی روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھئے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی بھرا ہوا ہے ادھر اتنے پانی میں پہر گلے ہیں اور کام کی بھی ٹینشن لگی بھی ہے تو ایسے ایسے روڈی کمانے کے لیے کام کرتے ہیں بھائی لیکن تھوڑا کرنٹ کا بھی احتیاط کریں بھائی کرنٹ سے جب ہم سوچتے ہیں کہ کرنٹ کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے کرنٹ سے تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے اور یہ دیکھئے ابھی وہاں جاتے ہیں وہاں پہ بورٹ ستا رہا ہے یہاں کا جو بورٹ ہے ادھر سے کرنٹ آیا تو ادھر بند ہو رہا ہے یہ بارش بھی اتنا بھیگے بھیگے سارے بیلڈنگ بھی بھیگی ہوئی ہے ایرتنگ ہو سکتا ہے یہ دیکھئے پانی کیسے گر رہا ہے باہر کا نظر آپ لوگ دیکھئے سارا بارش کا موسم ہے یہ بیلڈنگوں میں بڑی مشکل ہوتی ہے بھائی احتیاط کریں کیونکہ ہم لوگ بہت ہاتھ سے سن چکے ہیں بہت سے حادثے ہو چکے ہیں کرنٹ کے کرنٹ سے کوئی نہ کھیلیں یہ دیکھئے سارا ایریا جو ہے نا ابھی بارش کا ایریا ہے ساری بارش ہو رہی ہے وہاں پر اور ادھر بیلڈنگ میں کام چر رہا ہے تو آپ لوگ بلکل احتیاط کریے جان ایک بار آتی ہے جان پھر دو بار آنے والی نہیں ہے تو کام تو کل بھی کرکتے ہیں ہم لوگ یہی لوگوں کو میں سجس کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھئے ابھی نکل گیا ہے پھر سے جوڑنے کے لیے نیچے چلے گیا ہے یہ پھر جا کے اس میں ٹیسٹ کر رہے ہیں کیا کیوں کرنٹ نہیں آ رہا ہے ادھر اندر بھی کرنٹ نہیں آ رہا ہے تو اتنے آپ نیچے پیروں کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کتنا بارش کا پانی پڑا ہوا ہے ایسی مجبوری میں بھی غریب لوگ کام کرتے ہیں یہ دیکھئے ابھی ان کو جھٹکا کیسے لگنے والا ہے یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے ابھی لگے گا جھٹکا یہ دیکھئے یہ دیکھئے جھٹکا کیسے لگا آتی دیکھتے ہیں نا اگر کرنٹ آدمی کو پکڑ لیا تو آدمی کی کیا حال ہو سکتی ہے معلوم ہے آپ کو کیونکہ غریب آدمی کو کرنا پڑتا ہے بھئے روٹی کے لیے تو یہی اس سے بچ کر رہے ہیں بھئی ایسے بلکل ایسے نانسنس کام نہ کر رہے ہیں بارش کے موسم میں جو بیلنگ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بلکل بے سبری ہوتے ہیں ایسے بہت ہاتھ سے مجھے سننے میں آئے کہ بارش میں کسی کو کرنٹ پکڑ لیا کرنٹ تو پکڑے گا نا کسی کا رشتہ دار نہیں ہے کسی کا چاچا یا ماما نہیں ہے کہ تم اگر ویلڈر ہے تو تم کو کرنٹ نہیں پکڑے گا کرنٹ تو پکڑے گا یہ دیکھئے ادھر بورٹ کام نہیں کر رہا تو ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کچھ ہو جائے کچھ کام نکل جائے کچھ کام ہو جائے لیکن یہ دیکھئے ابھی یہ جو جائنٹ ہے جائنٹ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بلکل ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کریں گا جو ڈیلی مزدوری محنت کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ کام رکھتا ہے تو ان کی روٹی بھی رکھتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں یہاں پر یہ اتنے ڈینجر ڈینجر کام کرتے ہیں بارش کے موسم میں بھی ہم کو کوئی ریسٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دیکھئے ابھی اوپر چڑھیں گے یہ اینٹ وغیرہ جمع لیے اوپر چڑھیں گے اور اوپر کی طرف فیوز نکار رہے ہیں یہ فیوز بھی بہت ڈینجر ہوتا ہے فیوز میں بھی ایرٹنگ ہو سکتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا ٹائٹ پکڑ کے رکھا ہوا فیوز ابھی نکل گیا تو یہاں پر دیکھئے کپڑے بھی بلکل گیلے ہیں اور یہ وائر کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کتنا ڈینجر کام ہے وہی تو بلکل میری آپ لوگوں سے یہی سجسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ گھروں کے اندر بھی دیوار ہیں وغیرہ جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ بچوں کو بھی غریب جانے نہ دیں جو بورڈ کے پاس اور یہ موریوں کے پاس جو بچے آتے ہیں پانی میں گڑ جاتے ہیں بارش کے موسم میں تو لوسر اکشن تو ہوتے ہی رہتے ہیں گھر کے ہو یا بیلڈنگ پہ کہیں پہ بھی سائٹ پہ کام کرنے گئے تو لوسر اکشن ہوتے رہتے ہیں تو ایسے بے اخوف حرکتیں نہ کریں ہم لوگ تو ہم کو تو بچپن سے عادت سی ہو گئی ہے کرنٹ سے لیکن جتنا بھی عادت ہو لیکن انسان انسان ہی ہوتا ہے کرنٹ ایک بار لگ گیا تو پھر اس کی جان جا سکتی ہے ایسے حادثات بہت میرے کو سننے میں آئے جو گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں بیواروں میں بھی یعنی کی ایردنگ ہو سکتا ہے یہ بارش کے موسم میں بلکل بچ کر رہے ہیں چھوٹے بچے بھی گھروں میں ہیٹر لگانے کے لیے جاتے ہیں یا تو ماں باپ بچوں کی بھی حفاظت کریں تو میرا یہی سجیشن ہے آپ لوگوں سے کہ ماسوم بچوں کو بھی کرنٹ سے دور رکھیں اور ایسی جگہ سے بھی دور رکھیں جو روڑ پر ہم کو نظر نہیں آتے جو گھڑے ہوتے ہیں جو معلوم نہیں کتنی اندر ہو سکتا ہے یا اوپر ہو سکتا ہے معلوم نہیں چھوٹے بچے اگر چلے جاتے ہیں بارش کا موسم ہو کچھ بھی ہو ہم کو تو کام کرنا ہی پڑتا ہے کام کرے بینا ہم کو گزارا تو ہو نہیں سکتا لیکن ہم کو یہ سب کام کرنا ہی پڑتا ہے کسی طرح سے ہم لوگوں نے کرنٹ لگا لیا یہاں پہ کام کر رہے ہیں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر کیونکہ کیا کریں بھائی کسی کی مجبوری ہوتی ہے بارش اگر ہو رہا تو روٹی تو پیٹ تو رکنے والا نہیں ہے انسان کو کرنا ہی پڑتا ہے تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ تو دوستوں یہی بتانے کے لیے میں ویڈیو بنایا تھا کہ چھوٹے بچے بھی جب ہروں کے اندر دیوار ہیں جب ایرتنگ ہوتی ہے تو بچے بھی پریشان ہوتے ہیں جیسے کہ میں سارے باہر کے روڑ بھی بتایا آپ لوگوں کو یہ جگہوں پر بچوں کو نام دیجائیں تو چلیے ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر میرے ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیز ویڈیو پہ لائک کر کے چینل کو سبسکر پڑنا نہ بولیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں سبسکر رہیں عزت سبسکر کال السلام علیکم